حجی صاحب ورکاپ ٹو بائی کار ہلپ لائنگ کیسے آپ لوگ دیکھیں آج کو جو سیشن ہے اس میں بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے مارکٹ کے سب سے ویلیو فور مانی کار اس مہنگائی کے یوگ میں وہ کونسی کار سے جو آپ کے ریڈار پہ بڑیہ ایکسپیرینس دے سکتی ہے ان ٹرمز فور وی ایف ایم ویلیو فور مانی کوشن تو جو پہلی کار ہے اگر آپ کی یوسیس سٹی کنڈیشن کے حساب سے چاہتے ہیں اوچی گراؤنٹ لینس والی کار لیکن ریلائیبل ہو جس کا انجن نوائزیر نہ ہو چار سیلنڈر میں ہو اور آفٹر سیلس پہ پیس آف مینڈ ملے چھ ساتھ لاکھ روپے کی بیچ میں اس کار کا آنڈورڈ پرائز ہو ڈسکارڈ سچے چل رہے ہو تو مہاروٹی سوسو کی انگلیس آپ بلکل کلس ریڈر کر سکتے ہیں دیکھیں انگلیس پہ کرتے کرتے ڈیلر اینڈ پہ ستر سے اسی ہزار روپے کے آپ کو ڈسکارڈ آفرز مل جائیں گے انکلیڈنگ ایکسچینج انکلیڈنگ کنزیومر آفر انکلیڈنگ کورپیٹ ڈسکارڈ اگر پرانی کار ایکسچینج کر رہے ہیں سکیم ستر پچھتر ہزار روپے تک جا سکتی ہے انگلیس کی خاص بات یہ ہے انجن کی ریفائیمنٹ آفٹر سیلس چلانے میں اچھی ہے اوچی گراؤنٹ لینس ہے پندرہ انچی کے ویل ہیں اور اس مہنگائی کے یوگ میں چھے سے ساتھ لاکھ روپے کے بیچ میں آپ کو سرٹنلی بہت بڑے اپیل پوسٹ ڈسکارڈ آفر کر سکتی ہے جو دوسری کار آپ کے ریڈائر پہ ہو سکتی ہے اور پاریواری کار چاہ رہے ہیں جس میں کیبن میں سپیس ریئر سپیٹ میں بہت اچھی ہو کیونکہ انگلیس کا جو ریئر سیٹ کا لیگ روم ہے وہ تھوڑا سا کامپیکٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلینو کا جو سسپینشن ہے پہرے کے مقابلے کافی کافی بہتر ہو گیا ہے دوسری بات کار ہائیلی فیول ایفیشنٹ ریئر ویلڈ بہت رہا ہوں سٹی کے اندر چودہ پندہ گوانے زیدے گی ہائیوے پہ کن گو اپ تو ٹوٹی ونٹی ٹو کلومیٹر سپیلیٹر کار کی جو کیبن سپیس ہے بہت بڑیا ہے فیچرلیس انہیس ہو گئی ہے اور بلینو پہ بھی کرتے کرتے بہت پچاس ہزار روپے کے ڈسکانڈ آفر چل رہے ہیں اگر چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے جو اس کا بلینو سگما موڈل آس پا سٹارٹ ہوتا ہے سگم میں کہنا ہوں بلینو سگما دیکھ سکتے ہیں ڈلٹا دیکھ سکتے ہیں ڈلٹا دیکھ سکتے ہیں بلینو ڈلٹا ایمٹی دیکھ سکتے ہیں ڈلٹا ایمٹی ایک شروع میں اس ایٹھ لاک روپیز وشواس مانئے آپ کو ایک کمفرٹیبل سپیشیز فیملی کار پیس آف مائن ڈولیشپ کے ساتھ اچھی رائبٹ کے ساتھ بڑی ایکسپیرینس آف کریں گے بلینو کی ملٹ کو آئیٹی بھی پہلے کے مقابلے بہتر ہے تیسری کار یہ بھی آپ کو سٹی یوسیج کا کہہ رہا ہوں ہائی بے کلینی کہہ رہا ہوں یہ ماروتی سوزو کی ایسیووی ہے وہ ہے ماروتی سوزو کی بریزا پریزا کا الیکسائی یا ویکسائی ٹرم دے سکتے ہیں پندرہ سوزی سی کا نیچری اس پہ پیٹرول انجن آتا ہے کار میں کمفرٹ اچھا ہے اوچھی گراؤنٹ ٹینز ہیں ایزی انگریس اگریس ہے حالانکہ ریئر سیٹ پہ لگوں ہوتا جاتا نہیں ہے پر سٹیل کمپریٹر بھی اچھا ہے کار میں فیچرز الیکسائی میں بھی آپ کو اچھے مل جائیں گے ویکسائی میں بھی آپ کو ٹھیک ٹاک مل جائیں گے فیچرز الیکسائی پہ چیک کر سکتے ہیں اور ماروتی سوزی کی ریلائی بیٹی ہے پندرہ سوزی پیٹرول انجن ہے یہ جو سٹیرنگ کا فیڈبیک ہے سٹیٹی یوسیش لے بنائے ہائیوے پہ آپ کو شاید اتنا مزہ نہ آئے وہ میں آپ کو ڈسکلیم کر دیتا ہوں پھر ماروتی سے موف کرتے ہیں ٹورز ٹاٹا موٹس اگر آپ کے مند میں ماروتی کی بیلڈ کے لیے اپریہنشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ ماروتی کی کار سٹرکچرلی اتنی مجبوط نہیں ہے اور ٹاٹا کی کار سٹرکچرلی بہت مجبوط ہے تو ٹاٹا موٹس کی پنچ جس پرائیس پوائنٹ پہ آتی ہے وشواس مانیے آپ کو سپر ویلی فرمہ دے گئے چھے لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے جو پنچ کا پیور بیسک موڈل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایڈوینچر دیکھ سکتے ہیں اکمپلیش دیکھ سکتے ہیں ایڈوینچر دیکھ سکتے ہیں ایڈوینچر دیکھ سکتے ہیں پنچ کی کچھ ایک خاص پاتے ہیں وہ بتا رہا ہے تو دیکھیں فائی سٹر بیلد کو ایڈی سب کو پتا ہے بہت بڑی آئے کار کی ایزی انگریس اگریس ہے اگر پریوار کے سینئر ممبر سے ہیں پنچ کی جو انگریس اگریس ہے وہ ٹاٹا موٹس کی نیکسون سے بہتا رہے ہیں پریوار کے سینئر ممبر سے ہوں گے وہ پنچ میں جادہ کمفرٹیبل محسوس ہوں گے اور پنچ میں یہ بھی جان لیجے جو انجن کا شور ہے وہ کمپنی نے بہت بہت اب کنٹرول کر لیا ہے ان دہ بارہ سٹیج سیکس فیس ٹو نامز کے بعد تو انجن کا جو کیبن کے اندر نوائز وائیبریشن آتی ہے انجن کا شور ہے وہ کنٹرول ہے اور سٹی یوسیج میں دس انجن is مچ مچ لیویبل نہ ہو اب آجاتے ہیں ان کارز کے بارے میں جو لوگوں کی یوسیج ہے تھوڑی سی ہائیوے کے حساب سے بھی مکس یوسیج سٹی ہائیوے بکاوز دیز کارز میرے حساب سے سٹی یوسیج میں بیس پر فرم کریں گی اگر ہائیوے کے حساب سے کار دیکھ رہے ہیں تو بہت ہونڈائی انڈیا کی وینیو کو بلکل بھی مسمت کریے وینیو کیا ہونڈائی انڈیا کی آئی ٹوینٹی بھی آپ کو بہت بڑے ایکسپرینس آفر کرے گی دیکھیں دونہ کارز کی اپنی یو ایس پی ہے جس میں ہونڈائی کی جو آفٹر سیل سے ہونڈائی کی جو ریلیابرٹی ہے تس ناؤ سگنیفیکنٹلی امپروڈ ہونڈائی نے جو کار کے سروس انٹرولز ہیں اس کو ریویم کیا تھا کچھ سال پہرے اور ان کا جو سروس کا ایکسپرینس ہے بہت بڑیا ہو گیا ہے کار میں پریمیم فیچرز ہے فٹ ان فنش اچھی ہے انجن بہت شانت ہے آئی ٹوینٹی کا بارہو سو سیسی فور سیلنٹر کے اندر یا وینیو کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں ہے ایک ایک اوچھی کار جس کی گراؤنٹریرس اچھی ہو جس کی روڈ پر پریسرس اچھی ہو یا اس کا ورلیٹ ٹربو چاہ پیٹرل انجن آتا ہے فٹ ان فنش اچھی ہے آئی ٹوینٹی is more spacious from the back end لیکن اس کی جو سیٹس ہیں وہ تھوڑی سی لو بیس ہیں اور وینیو کی سیٹس میں پیچھے کے اندر آپ کو اب لگ روم پہلے بہتر ملتا ہے کیونکہ جو فرنڈ سیٹس ہے وہ سکوپ آؤٹ ہو گئی ہے تو یہ دونوں کارز آپ ہائیبرڈ آنیمی سب سے کیونکہ دونوں کارز کب سٹیرنگ پہلے جو ہونڈا ہی کہا تھا کہ سٹیرنگ لائفلس ہوتا ہے وہ بہت بہت امپروو ہو گیا ہے تو یہ دونوں کارز آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹوینٹی ان وینیو جو اگلی کار آپ کے ریڈار پہ ہو سکتی ہے بہت جس میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک آر لاؤنڈر کار ہے جس کا اپ ڈیٹ نکٹ بھوششے میں ہے لیکن اگر آپ ورطمان میں یہ کنسٹر کرتے ہیں تو آپ کو بہت کار سوپیری فورد منیو فورمانی ملے گی جس میں نام ہے مہیدرہ کی ایک سویوی تھیڈیبل ہوگا دیکھیں ایک سویوی تھیڈیبل ہوگا کے ٹاپ موڈلز پہ دیڑ سے پہنے دو لاکھ کے ڈسکانٹ چل رہے ہیں ایک سوی تھیڈیبل ہوگا اگزسٹنگ فارم میں بھی جو اس کا تربو جیڈی پیٹرون انجین یا تربو چاپ پیٹرون انجین جو فائیو سٹار سیفٹی ریٹنگ ہے جو ریئر سیٹ میں لیگ روم ہے جو ایک سویوی تھیڈیبل ہوگا کی روڈ پریزنس ہے وہ بہت بڑیا ہے کمفرٹ ہوتینٹیٹ ہے پندرہ سو سولہ سو آرپیم کے بعد جو کار گولی طرح بھاگتی ہے جو ڈیزل انجینز کا راکٹ ہاؤز ہے جو مزہ ہے وہ الگ بات ہے کار کی جو کمی ہے وہ کار کی کمی ہے کار کے انٹیریر سما اور دیز انٹیریر سپیز پلین بیسک لیکن اسی کے لئے مہدرہ دیڑ پونے دو لاکھ کے سکیم آفر کر رہا ہے وہ کار کا نیا اپڈیٹ آئے گا بتا رہا ہے اس کے لئے کار کیل میں بھڑ جائے گی تو اگزسٹنگ موڈل کو آپ بلکل کانسٹیٹ کر سکتے ہیں سوپر ویلیو فور مانی ہے اب آپ کو دو کارڈز اور بتا رہا ہوں اگر آپ کا بجٹ تھوڑا سا رسٹکٹڈ ہے ایک تو رینو کی ٹرائبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور رینو کی کائی گر دیکھ سکتے ہیں ٹرائبر ان لوگوں کے لئے ہیں جن کی پریبار کی سات ممبر کے حساب سے ہیں اور چاہتے نہیں ہیں کی یوز کام جانا they want to go for the new car تو ٹرائبر 5 پلس 2 ممبر کے حساب سے جو اس کی میڈل موڈل ہے RXL اور RXT آپ کو ویلیو فور مانی ملیں گے حالانکہ انجن تھوڑا شور ہے لیکن وہ آپ کو لیب اپ کرنا پڑے گا اگر آپ سیمیس ویٹر کار ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے آن روڈ کی پریکٹ پر دیکھ رہے ہیں اب دو کارڈز وہ جو ہائیوے کے ڈائنمکس سے ہیں جو چاہتے ہیں فن ٹو ڈرائیب جن کو چاہیے مزہ چلانے کے حساب سے تو وہ شکوڑا انڈیا کی کشاک اور وی ڈیولو کی تائگون ایکچلی ان کارڈز پر دو لاکھ روپے کے ڈسکانڈ آفیس چل رہے ہیں وردمان میں اور ان ڈسکانڈز کے بعد یہ کارڈز بن جاتی ہے ویلیو فور مری جو لوگوں کی ایسپریشن ہے کہ مجھے چاہیے کار جس میں مزہ ہو جس میں سیفٹی ہو جس کے ڈائینامکس اچھے ہو اور کشاک اور تائگون سرچوشواس مانیے چار لوگوں کے حساب سے بلکل کمفرٹیبل کار ہے ریہ سیٹ میں لگ روم دیکھئے ہیڈ روم دیکھئے حالانکہ لگ روم کے حساب سے ایپٹ ان اپ شولڈر رو متجادہ نہیں ہے لیکن بہت اچھی کار سے چار ممبر کے حساب سے یہ کار آپ کو پسند آئے گی and last but not the least ایک ایسی کار بتا رہا ہوں آپ کو جو اپک ہے سوپر ویلیو فور منی ہے انڈین پیسنجر کا مارکٹ میں میرے حساب سے بھارت کی سب سے انڈرڈاک کار ہے ورطمان سمیہ میں جسے لوگ پسند تھوڑا سا کم کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے ایسی بھی طرف کہتا ہوں چلے جائیے ہارڈا گاز ایڈیا کی سیٹی فیف جنریشن پہ اگر بجٹ کم ہے تو go for the وی مانوال ٹرانسمیشن a super اپک کار right on the انڈین پیسنجر کا مارکٹ کار کی کیبن سپیس super extremely comfortable پندرہ ایوی ٹی پٹر انجن بہت 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 بڑی آپ کو پر فورمس ملے گی سیفٹی بہت بڑی ہے کار کی شیر پٹکواریٹی میں very high integrated جو اس کا investigate steel ہے اس کا استعمال کیا ہے ہارڈا گاز انڈیا کی سیٹی میں جان لیچے آپ کو اڈیس بھی ملتا ہے فیچرز میں کیامرہ میں ملتا ہے ٹسکی میں ملتا ہے لائب نیوگیشن میں ملتا ہے کروز بھی ملتا ہے it's a very decent car so as to experience in اور سیٹی بھی تیرہ سے چودہ لاکھ روپے کی بیچ میں جو اس کے روڈ پر پریزنس ہے ہارڈا کی ریلیابلیٹی ہے peace of mind ہے اور جو ڈسکارڈ آفر چل رہے ہیں اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے کے آس پاس انفر ایک لاکھ کی سکیم آپ کو مل جائے گی کب پرانی کار ایکسچینگ ہنا چاہ رہے ہیں کچھ ان کے نوم سے کوپٹ کے ساب سے میٹ کر رہے ہیں you can be reasonably happy in terms of ہونڈا سیٹی وی مینور ترانسیشن تو یہ وہ کارز ہیں جو میرے حساب سے value for money ہیں اور برتبان کلمے میں آپ ان کارز کو experience کر سکتے ہیں اپنے نیڈ کے ساپ سے بڑے city usage میں چاہ رہے ہیں highway usage میں چاہ رہے ہیں one to drive چاہ رہے ہیں یا all rounder کار چاہ رہے ہیں these are the cars which you can explore in تو یہ آج کا سیشن تھا ویڈو کیسا لگا سمجھ میں آتا ہے تو آپ ووٹ کریے ویڈو کو شیئر کریے چاہر مائی کا پر میں نائے سبسٹرائب کریے کوئی confusion ہے تو آج آئیے مائی کا پر میں فورم پر so as to get an expert support thank you